اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سکن ٹائپ کون سی ہے اور آپ سارے طریقے یوز کر چکے اپنی سکن کی ایکنی کو ختم کرنے کے لیے سی بم کو ختم کرنے کے لیے اپنے جو آپ کے نورز پر بڑے بڑے پورز ہوتے ان کو ختم کرنے کے لیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اس میں سے بہت سی ہلفل ٹپس آپ کو دینے والی ہوں جس سے آپ کا سی بم کنٹرول ہوگا اور سی بم کے ساتھ آپ کی ایکنی بھی کنٹرول ہوگی چلے جی ویڈیو پر کرتے ہیں شروع حکوم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کل والی ویڈیو سے کنیکٹڈ ہے میں پارٹ ٹو بنا رہی ہوں جو ایکنی کا میں نے آپ کو جتنی بھی کل ٹپس دی تھی ایکنی کو ریڈیوز کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک فیس واش بھی کل بتایا تھا آج جی میں یہ سن بلوک بتا رہی ہوں آپ کو جن لوگ کے سکن پر بہت زیادہ سی بم ہوتا ہے یا آئل بہت پروڈیوز کر رہی ہوتی ہے سکن اور سمر سیزن میں بہت زیادہ ایکنی کا ایشو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ہی ہم پارٹ ٹو آگے لے کر چلیں گے آپ نے فیس واش کر لیا جس فیس واش کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد جو چیز آپ کو موسیوں کرنی ہے وہ ہے جی سن بلوک حل دہا یہ بھی ایک میڈی کےٹڈ سن بلوک ہے اس کا نام ہے یو وی سٹائٹ ایس پی ایس پی ای فورٹی پی اے پلس 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 اچھا جی اس بھی ایس پی ایس پی ای فورٹی لکھا ہوا ہے اور اس جو سن بلوک کی قولٹیز ہے وہ اس میں یہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ پیرابن فری ہے اس میں کسی بھی قسم کا کیمیکل ایڈیڈ نہیں ہے پرفیوم فری ہے کسی قسم کی سمیل نہیں ہے نون گریسی ہے اور یہ وارٹر ریزسٹنس ہے اچھا سن بلوک کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں جب بھی آپ نے سن میں ایکسپوزر ہوتا ہے یا آپ کہیں باہر جانے لگتے ہیں اسے 20 سے 30 منٹ پہلے آپ نے سن بلوک لگانا ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے لگا رہے ہیں آپ کو اگدم سے پروٹیکشن مل جائے گی نہیں کیونکہ اس سن بلوک کو آپ کے سکن میں پینیٹریٹ ہونے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے اس لئے 20 to 30 منٹ پہلے آپ جا رہے ہیں باہر آپ ضرور اس وقت اپلائے کریں اور کوشش کریں کہ اٹلیسٹ جو ہے ایسپی اف 40 ہو 25 یا 15 والا ایسپی اف اتنا کام نہیں کرتا ٹھیک ہے 30 سے آپ سٹارٹ لیں اور 40 سے اب آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے سکن کے لیے سیف ہے اچھا بہت سے لوگ اس پہ دیکھے لکھا ہوا ہوگا یہ ہے ایک سن بلوک ہے اچھا بہت سے لوگ سن سکرین اور سن بلوک میں ڈیفرنس بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو سن بلوک اور سن سکرین میں کوئی ایسی خاص ڈیفرنس نہیں ہے لیکن سن سکرین آپ کو صرف یو وی بی ریز سے بچاتا ہے اور سن بلوک آپ کو دونوں ریز سے پروٹیک کرتا ہے یو وی اے اور یو وی بی اور سن بلوک جو ہے زیادہ اس کی اگر خوبی بتاؤں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب سن کی ریز ہوتی ہیں اس کے درمیان اور آپ کی سکن کے درمیان ایک ڈیفرنس والی لیئر بنا دیتا ہے جو آپ کی سکن کو پروٹیک کرتی ہے مطلب ایک ایسی لیئر بن جاتی ہے جس سے آپ کی سکن پروٹیک ہو جاتی ہے سن کی ہام ریز سے اس لئے جب بھی آپ سن بلوک یا سن سکرین خریدیں تو آپ یہ ضرور اس میں دیکھ لیں کہ وہ یو وی اے اور یو وی بی دونوں سے آپ کو پروٹیک کر رہا ہے اور نارملی آپ دیکھیں گے تو پھر تھوڑی دیر بعد ٹرانسپرنٹ ہو جاتی ہیں لیکن جو سن بلوک ہوتا ہے وہ ویسے ہی ٹرانسپرنٹ آپ کی سکن پر لگتے ہی ٹرانسپرنٹ ہوتا ابھی میں اس کو آپ کو کھول کے بھی دکھائیں اور ایک نالج تھوڑی سی میں آپ کو یہ بھی دوں گی کہ اگر کسی بھی سن سکرین یا سن بلوک پر پی اے لکھا ہو جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے پی اے خالی اگر یہ پی اے لکھا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو سن ریسے موڈریٹ پروٹیکشن دے رہا ہے زیادہ پروٹیکشن نہیں دے رہا ہے بہت موڈریٹ سی دے رہا ہے لیکن اگر جب پلس 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 کا سائن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہنڈرٹ پرسنٹ پروٹیکشن دے رہا ہے ہائی لیول کی پروٹیکشن دے رہا ہے آپ کی سکن کو تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ کر لیا کریں کسی بھی قسم کا سن بلوک یا سن سکرین جب بھی آپ بائے کے کریں اور کوشش کیا کریں نون گریسی ہو اور وارٹر ریزسٹنٹ ہو تاکہ آپ کو اگر پانی کا یوز بھی ہو بارش ہو جائے یا کچھ اس طرح کا بازو کا سین ہو جاتا ہے تو پھر اس میں آپ کو پروٹیکشن رہے یہ نہیں ہے کہ فوراں ہی آپ کا سن بلوک ویسٹ ہو جائے چلیں جی اب اس کو کھول کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کو نکالا جب میں اس کو ایسے رب کر رہی ہوں تو کوئی وائٹ نہیں ہے تو یہ سن بلوک ہوتے ہیں یہ وائٹ نہیں ہے یہ ٹرانسپیرنٹی آپ کے سکرین پر جو آپ سن سکرین لیتے ہیں وہ پہلے وائٹ کاسٹ چھوڑتا ہے اور پھر بعد میں وہ آپ کے سکرین پر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے کوئی بھی ایکنی پرون سکرین والے ہیں اس کو بائے کریں بہت ہی اچھا ہے اور یہ آپ کے سکرین کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ ختم بھی کرتا ہے تو ایک فیس پوش ایسا لے جو آپ کے سکرین سے سیبم کو ختم کریں مطلب آئل کو ختم کریں اور سن بلوک بھی ایسا لیں سیبم کنٹرول ہو تو جب یہ سیبم آپ کی سکرین میں کنٹرول ہو جائے گا میں یہ ایکنی پرون سکرین اور آئلی سکرین والوں کے لئے بتا رہی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے سکرین میں ایکنی ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے چلے جی یہیں پہ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اینڈ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ